السلام علیکم انفو اب افیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے دراز کی جو ویب سائٹ ہے دراز ایپ ہے اس کے اوپر آپ اپنی چیزیں کیسے بھیج سکتے ہیں چیزیں لگا کیسے سکتے ہیں اس کی پرائز کیسے سیٹ کر سکتے ہیں پکچر کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ مکمل طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اور پارٹ ون میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پارٹ ون میں اس کا دراز سیلر ہے سیلر کا جو اکونٹ بنانا ہوتا ہے اس کے لوگ ان کرنے کے لئے وہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے اندر بینک اکونٹ کیسے ایڈ کیا جاتا ہے اپنا جو اڈریس ہے جیسے ایڈریس ہے آپ نے یہ چیزیں بیجنی ہوتی ہیں وہ آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور وہ ویڈیو چینل پہ بھی موجود ہے وہاں سے بھی آپ دیکھیں تو اپنا کونٹ بنا سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے پروڈکٹ لگائی کیسے جاتی ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ لگانی کونسی ہے اگر آپ کو کام کرنا کونسا چاہ رہی ہیں آپ کاسمیٹکس کا کرنا چاہ رہے ہیں آپ موبائل اسیسریز کا کرنا چاہ رہے ہیں شوز کا کرنا چاہ رہے ہیں جو دراز کی ایپ ہے اس کے سب سے جو ہلکی ہلکی چیزیں سوئی سے لے کر موٹسیکل کے جو پارٹس ہیں وہ اس میں سیل ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ نے اپنا پہلے کلیر مائنڈ بنانا ہے آپ نے کونسی چیز سیل کرنی ہے تو جو بھی آپ نے سیل کرنی ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو پورا طریقہ کار دیکھنے کو ملے گا کہ ویڈیو کو پروڈکٹ لگانی کیسے ہے اس کی قیمت کیسے سیٹ کرنی ہے اس کی کیٹیگری کونسی سیلیکٹ کرنی ہے جو پروڈکٹ کی پکچر ہے وہ کیسے اپلوڈ کرنی ہے تو اس کا مکمل طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کر اور آپ کو بتاتے ہیں مکمل طریقہ کار سب سے پہلے آپ نے بروزر اوپن کرنے ہیں جو بھی آپ بروزر یوز کر رہے ہیں کروم یوز کر رہے ہیں یا یوزی بروزر یوز کر رہے ہیں آپ نے اس کو بروزر کو اوپن کر لینا ہے بروزر کو اوپن کرنے کے بعد سیمبل یا آپ نے دراز سیلر یہاں پر لکھنے دراز سیلر لکھنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے انٹرپیش شو ہو جائے گا تو فرسٹ وباہ دراز سیلر سینڈر دراز دراز ڈراز.پ лес ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے نیو پیج شو ہو جائے گا تو نیو پیج پہ یہ سامنے آپ کے سامنے کمپین شو ہو رہی ہیں بارہ بارہ کی لاس ٹائم جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس پہ گیارہ گیارہ کی تھی گیارہ گیارہ کے مطلب تھا کہ گیارہ مہینے کی گیارہیں طریقہ انہوں نے سپیشل ڈسکونٹ ڈی ہوئی تھی وہ فیفٹی پرسنٹ تھی سکسی پرسنٹ اور سیونٹی پرسنٹ تھی تو ابھی بارہ بارہ یعنی کہ نیسٹ منت جو ہے دسمبر گئی بارہ طریقہ بھی یہ سپیشل ڈسکونٹ دیں گے تو اس میں وہ فیفٹی پرسنٹ بھی ہو سکتی ہے ڈسکونٹ فورٹی پرسنٹ بھی سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ تک آپ پینڈسکونٹ ہوگی تو وہ آپ اویل کر سکتے ہیں کوئی بھی چیزہ بائی کریں گے تو وہاں سے آپ اویل کر سکتے ہیں تو سیمپلی ہم یہ پرموشن کو کٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی جو دراز کی جو آپ شاپ بنائیں گے اس کا سب سے پہلے آپ یہ رائٹ سیٹ پہ اوپر شو ہوگا جو بھی آپ یہاں پہ نام رکھیں گے وہ یہاں پہ شو ہوگا اس کے ساتھ یہ میسجز کی اپشن ہے جو بھی میسجز آپ کو کمپینر وغیرہ کے آئیں گے یا آرڈر وغیرہ کے میسجز آئیں گے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے اس کے بعد نیچے جو میسجز ایک اور میسجز کی اپشن ہے اس کے اندر آپ کو جو کسٹمر کی طرف سے میسجز جائیں گے وہ یہاں پہ شو ہوگے وہ آپ سے کوئی پروڈکٹ کے بغیرہ پہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو یہ آرڈر کرتا ہے تو آپ اس کے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ آرڈر کنفرم ہے یا نہیں بازگر یہ ہوتا ہے کہ آرڈر کسٹمر آرڈر کر دیتا ہے لیکن وہ کنفرم نہیں کرتا تو اگر آپ کال بھی کریں گے تو نہیں پک کرتا اب یہاں سے آرڈر بھیج دیتے ہیں تو آگے سے کوئی ریسیو نہیں کرتا پھر وہ آرڈر ریٹرن ہو جاتا ہے اس کے طرح تو آپ کو پیسے ملتے ہیں اٹھے آپ کو ڈریبی چارجز بڑھتے ہیں تو آپ نے یہ پہلے کنفرم کر لینا ہے آرڈر کا اس کے بعد آپ نے سینڈ کرنا ہے تو لیپ سائیڈ پہ آ جاتے ہیں جو پروڈکٹ کی اپشن ہے آپ پروڈکٹ کے اپشن میں سب سے پہلے یہ اپسٹ والی پہ سیڈ پڑکٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو زیجا پکچر لگائی ہے پروڈکٹ لگائی ہے است bائی پرائیس وغیرہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا است�رباہ کہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مینی جی پروڈکٹ نہیں اسے جاگے جہاں سے معلومگ کر سکتے ہیں تو سیکنڈ نمبر پہ ایڈ پروڈکٹ یہاں پہ آپ نیو پرڈکٹ لگائیں گے جو بھی آپ پرڈکٹ لگانا چاہ رہے ہیں وہ جہاں پہ یہ نیو پرڈکٹ کے بارے میں ہے یہاں پہ نیو پرڈکٹ لگے گی اس کی پرائس سیٹ کریں گے وہاں پہ پہ پکچر سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد مکمل تفصیل جو ہے اس کی نیو پرڈکٹ کی اس کے بعد اس میں شو یہاں پہ ہیکنڈ نمبر پہ آپ نیو پرڈکٹ کے بارے میں دیں گے تھرڈ نمبر پہ ہے تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے یہ تھرڈ نمبر ہے اس کے بعد یہ ساری اپچن اس کے پرڈکٹ کے بارے میں دی ہوئی ہیں آپ نے پرڈکٹ کو یہ میڈیا سینٹر ہے اس کی پر پکچر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے پکچر لگائی ہیں وہ چینجنگ کر سکتے ہیں تو یہ پرڈکٹ کے بارے میں یہ فرسٹ والا جو ہے اس میں پرڈکٹ کے بارے میں سیکنڈ والا ادھرار آرڈرز ہیں نیو یہاں پہ آپ کے جو آرڈر آئیں گے وہ آپ کو شو ہوں گے ریوز شو ہوں گے یعنی کہ ریویو وہ چیز ہوتی ہے کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو آپ اس کو وہ چیز بیج دیتے ہیں بیجنے کے بعد وہ چیز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا بھوری ہے اس کو ریویو بولتے ہیں تو آپ کے جو ریویو بغیرہ ہیں وہ یہاں پہ شو ہوں گے تو یہ ریویوز بغیرہ یہاں پہ شو ہوں گے تھرڈ نمبر پہ ہے پرموشن یہاں پہ یہ پرموشن ہے یہ ساری اپشن کے بارے میں انشاءاللہ الادہ الادہ ویڈیو میں بناوں گا یہ جتنے بھی اپشن ہیں یہ اس کے بارے میں آپ کو الادہ الادہ ویڈیو کے بارے بنا کے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ یہ طریقہ کہا رہا ہے ابھی ہم نے ایڈ پروڈکٹ ہے یا نہیں کہ نیو پروڈکٹ لگانی ہے تو اس پر سیمبلی کلیک کر لیتے ہیں جیسے اس پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے نیو پی شو ہو جائے گا نیو پی پی اوپر آپ نے جو پروڈکٹ کا نیم ہے وہ یہ لکھنا ہے اس کے بعد آٹومیٹکل یہ سرچ کر لے گا یہ کیٹیگری کیٹیگریز ہے آپ کے سامنے شو کرتے گا وہاں سے آپ نے کیٹیگری سلیٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کیٹیگری ہے ایک ہی پروڈکٹ لگا رہے ہیں مثلا موائل کیسنگ کی لگا رہے ہیں یا سیسریز کی لگا رہے ہیں موائل فون کی لگا رہے ہیں جو بھی لگا رہے ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی تو یہ پروڈکٹ آپ نے لگانی کہاں سے ہے دیکھیں اس کا طریقہ کا بہت عسان ہے آپ نے سیمپلی دراز ہے دراز ڈاٹ پی کے کی جو شاپنگ ہے ویب سیٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے جب اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری ڈیٹیل اس کی شو ہو جائیں گی یہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں اس کے ساری ڈیٹیل جو یہاں پہ شو ہو جائے گی یہ پروڈکٹس ہے اسیسریز کے الیکٹرونیس اغیرہ کی ہیں تو اس کے موبائل کیا جائیں گی اس کے بعد وہ ساری پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں الیکٹرونیس کی وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی تو یہ پروڈکٹس آپ نے جو بھی لگانی ہے یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے جو بھی پروڈکٹ آپ لگائیں گے وہ اس کو پروڈکٹ کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد وہاں سے آئیے کاپی پیسٹ کر کے تو وہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ ساری پروڈکٹس ہیں کاؤسمیٹکس کی بھی ہیں یہ موبائل اسیسریز کی بغیرہ بھی ہیں بیوٹی کی ہیں کاؤسمیٹکس اور بیوٹی کی ہیں یہ ساری پروڈکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے پروڈکٹ لگانی ہے وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر کے تو وہ آسانی سے لگا سکتے ہیں تو ہم یہ موبائل اسیسریز وغیرہ کے بارے میں لگاتے ہیں موبائل یعنی کہ فرسٹ بھی یہ موبائل کیس کی ہم یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں موبائل کیس کی جو ویڈیو ہے وہ لگائیں گے جو پکچر ہے پروڈکٹ ہے موبائل کیسنگ کی وہ لگائیں گے جیسے یہ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس کے بعد نیسٹ پیج پہ آپ کے سامنے یہ برینڈ شو ہو جائیں گے یہ سامسنگ کا ہوگا ویوو کا ہوگا یہ سارے برینڈ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے یہ نیٹ میرا تھوڑا سا سلو ہے اس وجہ سے یہ تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ برینڈ شو ہو گے سامسنگ ویوو نوکیا ہواوے تو یہ بغیرہ یہ سارے برینڈ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں تو ہم یہ ویوو کی پروڈکٹ لگانا چاہ رہے ہیں ہم about آگے خرے جے ہے نیا جاؤ تو آپ کے سامنے یہی فیسے پر یہ مابیل کے موڈل سوی کے اس وان کا موبائل ہے اس کے بعد واشہ پریمے ایسا ہے لسٹ پہ جب ویٹ ون ٹی ون ہی ہے تو ہم یہ ایس ون والا سلیٹ کر لیتے ہیں ایس ون والا سلیٹ کر کے اس کو آپ نے کلک کر لینا اس پہ آپ کلک کر کے تو آئیڈیا لے لینا ہے کہ یہ کہ اس کا کس طرح سے جسکرپشن دی ہوئی ہے اس کا ٹیٹل کیا دیا ہوئی ہے تو ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ آپ نے یہ جو کوئی بھی آپ پرڈکٹ کو کاپی کر کے بیش کرنا چاہے ہیں تو نیچے آپ نے دیکھ لینا یہ پرڈکٹ کتنی سیل ہوئی ہے تو یہ سٹار کے ساتھ ان کی تعداد لکھی ہوتی ہے کہ یہ اتنی سیل ہو گئی ہے یہ اتنی سیل ہو گئی ہے یہ آٹھ سیل ہوئی ہے کوئی سترہ ہوئی ہے کوئی ٹونٹی فائی ہوئی ہے تو اس طرح کا طریقے سے آپ نے ایڈیا لے لینا ہے کہ کونزی رننگ میں ہے کونزی پروڈکٹ رننگ میں چل رہی ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو وہ آپ نے سیمپلی یہاں سے کوپی بیسٹ کر کے تو لگا دی نہیں ہے تو ہم یہ ایس ون پہ ایس ون پہ اپنی ایڈی پہ لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو سیل کر سکیں تو یہ آپ کے سامنے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ شو ہو گیا ہے ویو ایس ون پرو کیس ہے ویو ایس ون کا جو پرو کیس ہے اس کا شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ پکچرز ہو گیا رہا ہے جو آپ نے یہاں سے یہاں سے آپ کوپی کر کے تو پکچر لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈسکریپچن ہوتی ہے یہ ڈسکریپچن پروڈکٹ کے بارے میں ساری معلومات دی ہوئی ہے یہ کور ہے یہ سیلیکون کا ہے یا پلاسٹک کا یا میٹل کا ہے جو بھی ہے اس کے ڈسکریپچن میں اس کے پوری معلومات دی ہوتے ہیں تو وہ سیمل ہی ہم نے یہاں سے اس کو کافی کر کے تو پیسٹ کر لینا ہے اپنی ایڈی پہ یہ کنٹرول سی کریں گے تو یہ کافی ہو جائے گا اب یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے کنٹرول بھی کر کے تو پیسٹ کر دینا ہے اس کو یہ ٹائٹل یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ کیٹیکریز آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی تو موائل اسیسری کے بارے میں یہ کیٹیگری ہے جو ہم نے ایک پڑک لگائی ہے تو فرسٹ والا ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں فرسٹ والا جو موائل اسیسری کے بارے میں ہے ٹیبلٹ انڈ اسیسری کے بارے میں ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے دو اور اپشنز شو ہو جائیں گی اس کے بعد یہ آجاتا ہے یہ یو آر ایل کا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اپشنل ہے آپ اس میں کچھ لکھیں بھی ٹھیک ہے نہیں لکھنا چاہتے تو وہ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا نیچے آجاتے ہیں تو یہ برینڈ آجاتا ہے برینڈ کیا چیز گیا ہوتی ہے یہ آپ کی شوپ کا بیسیکل ہی نام ہوتا ہے تو آپ نے اپنی شوپ کا یہاں پہ نام بھی لکھ سکتے ہیں یا نو برینڈ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ شوپ کا نیم یہاں پہ لکھیں گے تو کچھ پروڈکس ہوتی ہیں وہ آپ کو اللہو نہیں کرتی کہ آپ اس کا ان کی چیزیں سیل کریں اپنے نام سے تو آپ یہاں پہ نو برینڈ لکھ لیں گے تو آپ کے لئے بہتر رہے گا آپ کو کوئی کاپی رائٹ کا ایشو بھی نہیں آئے گا تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ زیادہ تار مسئلہ آتا ہے اڈیونک میں اڈیونک کا جو برینڈ ہے وہ آپ کو لوگ نہیں کرتا کہ اس کی جو پروڈکٹ آپ اپنے نام سے یہاں ادرازیوں پر سیل کر سکتے ہیں کر سکیں تو وہ آپ سے وہ اتھارٹی لیٹر مانگتا ہے آپ نے اتھارٹی لیٹر ان کو دینا ہے یہاں پہ یہ اتھارٹی لیٹر سببیٹ کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں آپ ان کی پروڈکٹ لگا سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ یہ سیمبلی نو برینڈ سیلٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی بیسلکیشن آ جاتی ہے کیس اس پہ کلک کر لیتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے یہ کیا چیز ہے بمپر ہے کیسنگ ہے جو بیک کور ہے جو بھی ہے یہ کیس ہے تو بیک کیس ہے تو ہم وہ سیلٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد نیچے ہم آ جائیں گے یا مور آپشن میں یہ ساری آپشنل ہیں ان میں آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں اگر ٹھیک ہے نہیں لکھنا چاہتے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو یہ ایکسپریس ڈیلیوڈی کا ہے ایکسپریس ڈیلیوڈی یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ لاہور سیڈی میں بیٹھے ہیں تو آپ کوئی آرڈر آتا ہے آپ اسی دن پہ کر کے درازہب پہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو درازہب والے اسی دن سیم ڈے جو اگر لاہور میں ہے تو سیم ڈیلیوڈی اس کو ڈیلیور کر دیں گے یہ ایکسپریس ڈیلیوڈی کا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نے سلیٹ کرنے ہیں چونکہ گجنامالا سے ہوں تو میں یہاں سے گجنامالا سلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے آپ نے ڈسکریپشن لکھنی ہے یہ تین باکس ہیں تینوں باکس میں آپ نے ڈسکریپشن لکھنی ہے ڈسکریپشن آپ نے کیسے لکھنی ہے کہاں سے لینی ہے واپس ہم آ جاتے ہیں دراز کی جو ویب سیٹ ہے شاپنگ کی اس میں آ جاتے ہیں تھوڑا سا نیچے سکرول ڈون کریں گے تو اسی پروٹکٹ کے نیچے جس کی ہم نے یہ ٹائٹل لے کے لگایا ہے اس میں یہ ساری ڈسکرپشن دی ہوئی جائے اس کو ہم نے یہاں سے کافی کر لینا ہے تو کنٹرول سی کر کے یہاں سے آپ نے کافی کر لینا ہے کافی کرنے کے بعد اس کو آپ نے سیبلی یہاں بھی یہ تینوں بکسز میں پیسٹ کر دینا ہے کنٹرول بھی کریں گے تو پیسٹ ہو جائے گا ابھی فرسٹ والا ڈان ہو گیا دوسر سیکنڈ والے میں یہاں پہ ہم پیسٹ کر دیتے ہیں سیکنڈ والے میں ہو گیا اب تھرڈ والا جو ہے اس میں پیسٹ کر دینا تھرڈ والے میں پیسٹ کرنے کے بعد اب تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہ واتیز ہندی بوکس میں لکھا ہوئے اس میں پوچھ رہے کہ جو آپ پروٹکٹ بیجیں گے یعنی کہ آپ آرسل بیجیں گے اس میں کیا ہوگا تو آپ نے سیمبلیس اوپر آجان ہے یہ جو ٹائٹل ہے اس میں سے کچھ ورڈز اس کو کاپی کر کے تو وہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ پروڈکٹ سرچ کرتا ہے بھی اس ون کا بیک کبر جو شٹر ہے تو اگر آپ وہ یہ ٹائٹل میں نہیں شو ہوتا تو آپ یہ نیچے واتیز انڈ بوکس کے اس میں شو ہو جائے گا کسٹمر کو اگر اس میں نہیں ہوتا جو اس کی ہوئے سیلر اس کی ہوئے اس میں بھی ہم نے یہی لکھنا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی او میں شو ہو جاتا ہے تو دونوں جگہ پہ یہ سیم چیز آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپشن آ جاتی ہے کلر کی یہ پیسٹ کرنے کے بعد آپ سیمبلی یہاں پہ پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد اس کی او بھی پیسٹ ہو گیا اور واتیز انڈا بوکس یہ دونوں پہ آپ نے سیمی چیز پیسٹ کرنی ہے تو اس کی او کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے اس کے بعد نیکس جو آپشن آ جائے گی وہ آ جائے گی کلر کی آپ نے کلر سیلیٹ کر لینا ہے کلر کون سا سیلیٹ کرنا ہے آپ نے یہاں آپ سے ملٹی کلر سیلیٹ کر لیں گے اگر بیک بلیک بائٹ یا جو بھی کس طرح سے کلر سیلیٹ کریں گے تو آپ کو سیم پکچر بھی اپلوڈ کرنی پڑے گی ملٹی میں سیلیٹ کریں گے تو آپ کوئی بھی پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ دو آپشن دی ہوئی ہے ایک اپلوڈ کی ہے ایک میڈیا کی ہے میڈیا پہ وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو پکچر بغیر آپ نے پہلے اپلوڈ کی ہوتی ہیں یا اس کے متعلق ہوئی اس طرح کی کوئی اور پکچر ہوگی ہے سوان کی تو وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی پہلے ہم نے کوئی نہیں اپلوڈ کی ہوئی تو یہاں سے ہم نے سیمپلی اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جہاں پہ آپ نے یہ پکچر سیف کی ہوئی ہے وہاں میٹکلی یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ویو ایس ون کا کور ہے بیک کور کیسنگ ہے اس کی جو پکچر ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہوئی ہے اس کے بعد نیکسٹ کیا کرنا ہے نیکسٹ جو آپشن آ جاتی ہے آپ کے پاس تو یہ پکچر ہے یہاں سے آپ نے سیو ایس بھی کر لینی ہے سیو ایس کریں گے تو یہ پیسٹر یہاں سے یہ ڈونلوڈ نہیں ہوتی ڈونلوڈ آپ نے کرنی بھی نہیں ہے آپ ریڈ کلک کریں گے تو سیو ایس اگر آپشن آئے گا سیو ایس کر کے تو آپ اس کو ٹیکسٹر آپ پہ سیو کر لیں گے اس کے بعد آپشن آ جاتی ہے پرائیس کی یہاں پہ آپ نے قیمت سیٹ کرنی ہے قیمت آپ زیادہ ہائی سیٹ کریں کیونکہ جیسے ہی آپ کی پرڈکٹ لائیو ہوگی تو آپ اس کو ڈسکونڈ میں ڈال گئی یعنی کہ مثال کے دور پر میں یہاں پہ فائیو نائنٹی نائن لکھتا ہوں اگر میں یہاں پہ فائیو نائنٹی نائن لکھتا ہوں تو اگر جیسے ہی میری پرڈکٹ لائیو ہوگی تو میں اس کو سپیشل ڈسکونڈ پرائیس میں بھی کر دوں گا یعنی کہ میں اس میں ون انڈر یا ٹو انڈر اس میں سے مائنس کر دوں گا سپیشل پرائیس ہوگی اس میں ڈیٹ سیٹ کر دیں گے تو جیسے کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سپیشل پرائیس کا آپشن دیا ہوگا ابھی ہم اس کو سیٹ نہیں کرتے جیسے ہماری پرڈکٹ لائیو ہوگی تو پھر آپ اس کو اس کے بعد آپشن آجاتی ہے گا یعنی کہ آپ کے پاس کتنے موجود ہیں تو یہاں پہ ہنڈرڈ پیسے لکھ دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی ایک بھی بیس نہیں ہے تو آپ نے اس کو فل لازمی کرنا ہے تو جیسے یہ آپ کو آرڈر آہ گا تو آپ آئے کر کے بھی بھی سکتے ہیں اس کے بعد لاس پر اپشن آجاتی ہے اس کے ساتھ کوئی آپ فری آئیٹم تو نہیں دے رہے جی نہیں ہے کوئی فری آئٹم نہیں اس کے ساتھ دے رہے تو یہاں پہ آپ نے zero لکھ دینا ہے zero لکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہ ورنٹی وغیرہ کے بارے میں اگر آپ بعض وقت کوئی چیزیں ہوتی ہیں ایڈ فونز ہیں ائر برڈز وغیرہ ہیں اس کی موبائل فونز وغیرہ اس کی ورنٹی وغیرہ ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہوتی ہے اس کی ورنٹی نہیں ہے تو ہم اس کو کچھ بھی اینیل کرتے ہیں اس کے بعد ویٹ آ جاتا ہے یعنی اس کا وزن کتنا ہوگا وزن ہے آپ نے zero point one سے zero point one لکھنا ہے یا zero point two zero point three اگر one point zero لکھیں گے تو وہ one kg آ جائے گا یا آپ نے گرام میں لکھنا ہے یعنی کہ اگر آپ kg پہ لکھیں گے تو one kg کے جو delivery charges ہیں وہ تقریبا four ninety nine کے قریب ہیں تو اگر آپ وہ لکھ دیں گے تو delivery charges ہے آپ کے دو سو کی مثال کے طور پر تین سو کی product ہے اس میں five hundred delivery charges plus کا ریٹ اور eight hundred کی تو آپ کو کوئی بھی نہیں لے گا تو سیمپلی آپ نے first والے پہ zero point one لکھ دینا ہے اس کے بعد جو length width اور اس کی height ہے وہ ہم نے select کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ بارہ لکھ دینی ہے length اس کے بعد width لکھ دینی ہے دس لکھ دینی ہے اور height اس کی بارہ لکھ دینی ہے لکھنے کے بعد جو last پہ option آ جاتی ہے کہ اس میں اندر کوئی خطرنا چیز تو نہیں ہے مثال کے طور پر liquid یا flameable جانے کی آگر لگ رہے ہیں والی چیز یا battery بغیرہ تو نہیں ہے نہیں جی اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ نے none پہ کلک کر گئے none پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے submit کرنے کے تو اگر آپ کی جو ساری معلومات ٹھیک ہوگی تو یہ submit ہو جائے گی اگر تھوڑا سا کوئی difference ہوگا یعنی کہ غلط معلومات ہوگی یا copyright کا issue ہوگا تو پھر یہ آپ کے وہ اس جگہ پہ نشاندہ ہی کر دی جائے گی کہ یہاں پہ آپ اس کو correct کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جو product ہے بالکل live ہو چکی ہوئی ہے تو اب اس کو ہم یہاں سے done کر لیتے ہیں done کرنے کے بعد یہ product آپ کی جو live ابھی نہیں show ہوگی یہ ابھی list میں تو آپ کی add ہو گئی ہے یعنی کہ live product میں ابھی show نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی یہ تو اس کو تقریبا تھوڑا سا time لگتا ہے کہ بعض گاتھ 12 گھنٹے بھی لگتے ہیں بعض گاتھ یہ ایک دن بھی لگ جاتا ہے یعنی کہ same day بھی ہو جاتی ہے next day بھی ہو جاتی ہے یہ view os1 کا کل میں نے cover لگایا تھا تو یہ live ہو چکا ہوا ہے اس کی same price میں نے رکھی ہے جتنی اس cover کی رکھی تو case کی رکھی ہے تو اس کی بھی اتنی رکھی ہوئی تھی تو جو آپ نے product لگائی ہے اس کو دیکھنا کیسے ابھی وہ ہے کہاں پہ تو simply یہ fourth number پہ یہ pending qc1 یہ آپ کے سامنے show ہو رہا ہے اس پہ آپ نے click کر لینا ہے تو جو product ابھی ہم نے لگائی ہے تو وہ یہاں پہ show ہو جائے گی یہ ابھی live نہیں ہوئی جیسے live ہوگی تو یہ bag in جو online کی list ہے اس کے اندر آپ کو first number پہ show ہو جائے گی تو یہ تو تھی جو میں معلومات آپ کے ساتھ share کرنا چاہ رہا تھا آپ مزید امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں